یہ ایک بہت بنی والد ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا کسی زخمی دل کا مہم بھجی دینا یہ اللہ کے نظیب بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ کام لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت کا فرمائی اور اس کو قبول فرمائی اور اس کام کو انجام دینے کا جو احسن طریقہ ہو سکتا ہے اللہ اس احسن طریقے کو سجھائی کچھارے کئی مختبہ غریب لوگ دھوائی کو پلچہ تو لے کے آتے ہیں لیکن کیمش تک پہنچنے سے پہلے پہلے کئی کو پڑھواتے ہیں کہ بھئیہ درہ دیکھنا یہ کتنے کی دھوائی ہوگا اگر اس کے بجٹ بننا ہو تو وہ وہاں نہیں آتی بلکہ کہیں رونے بیٹھ جاتی کئی مختبہ ڈاکٹر بچے کی نفس دیکھ کر پلچہ لکھ کے جاتا ہے کہ یہ دھوائی لے کر آؤ اب اوڑے ماں پیسے دیکھتی ہے گنتی ہے اور پھر پوچھتی ہے بھائی کتنے کی ہے کتنے کی ہے اور اس کے بجٹ سے زیادہ ہوتی ہیں پھر واپس اپنے بچے کی سر کا ہاتھ رکھ رونا شروع کر بچہ پوچھتا امی دھوائی کیوں نہیں لائی کہتا بیٹھا اللہ طرف تمہیں شفا دے دی وہ اپنے غربت کو چھپا لیتا ہے کئی مرتبہ بہت سے عورتوں کی بارے میں یہاں تک سنا کہ وہ اپنے عزت تک بیٹھ نکلے تیار ہو جاتی ہے دوا خرید نکلے اللہ حفاظت امین یہ بہت پڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ حبیطہ دل بہنے کی توفیق باکش بسم اللہ پیارے اللہ ہم جی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں انسانیت کے ہم دلدی کے ناتے حضرت عادہ علیہ السلام کی اولاد کے ناتے آپ کے کچھ نیک بندوں نے نوجوانوں نے کوشی سے کر کے محبتوں کے ساتھ اس چیز کو کھڑا کیا ہے میرے پیارے اللہ اس پر برکت تا فرما کہ اللہ ان دواؤں میں شفا تا فرما کہ اللہ شفا ان دواؤں اور پیبلوٹ اور گولیوں میں نہیں ہے شفا تو آپ کے حکم سے ہوتی ہے کہ اللہ ان دواؤں کے اندر تاثیر مقدر فرما شفا مقدر فرما اللہ لوگ روتے ہوئے پڑتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آئیں اور دوائی لے کر جائیں مشکراتے ہوئے جائیں خوشیوں کے ساتھ جائیں محبتوں کی جذبے کے ساتھ جائیں اور دعائی دیتے ہوئے جائیں کہ اللہ ہمیں اس طرح ان کی دعائی لینے والا بنا دیں میرے پیارے اللہ اس آسمان کی چھت کے نیچے ہر انسان انسان کا دشمن کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ جو لوگ ایسی ہمدردی کے کام کریں یقین ان وہ قابل مبارک بات ہیں میرے پیارے اللہ ہمدردی تو آپ کو پسند ہے ہمدردی کا تو آپ نے حکم دیا ہے کہ اللہ یہ بندے سارے کے سارے ہمدردی کی کام کے لئے تیار ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو بھی دست شفاہ عطا فرما ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما ان کی نگاہوں میں تاثیر پیدا فرما ان کے اخلاق میں تاثیر پیدا فرما کہ اللہ مریض